ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکنٹو ریالکی ٹی وی دوستو دنیا بھر میں روزانہ بے شمار پینٹنگز بنتی ہیں لیکن ان میں سے کچھ ہی پینٹنگز ایسی ہیں جن کو دنیا میں ہر شخص پہچانتا ہے آپ سب لوگ دنیا کی تاریخ کی مشہور ترین پینٹنگ مونا لیزا سے ضرور واقف ہوں گے اس پینٹنگ کو آپ بچپن سے ہی کہیں نہ کہیں دیکھتے آ رہے ہوں گے یہ پینٹنگ ایک عورت کی ہے جو پرسرار طریقے سے مسکرہ رہی ہے دوستو مونا لیزا دنیا کی سب سے قیمتی پینٹنگ بھی ہے صرف اس کی انشورنس آٹھ سو ملین ڈالرز کی ہے یعنی تقریباً ایک خرب روپے کی لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کی اس مشہور ترین پینٹنگ کی اصل کہانی کیا ہے اس پینٹنگ میں موجود یہ عورت کون ہے اور اس پینٹنگ کو کس نے کیوں اور کب بنایا دوستو مونا لیزا کی پینٹنگ کو بھی جیو کانڈا بھی کہا جاتا ہے اس کو دنیا کی تاریخ کے سب سے مشہور پینٹر لیوناڈو ڈے ونسی نے بنایا تھا اس کا تعلق اٹلی سے تھا لیوناڈو نے اس کو کس سال میں بنایا تھا یہ ایکزیکلی کوئی نہیں جانتا لیکن مونا لیزا کو پندرہ سو تین سے پندرہ سو چودہ کے درمیان میں بنایا گیا تھا اس وقت یہ پینٹنگ پیریس کے ایک آرٹ میوزیم میں موجود ہے یہ تیس پہ اکیس انچس کی پینٹنگ ہے اور اس کا وزن 18 پاؤنڈز ہے دوستو اب سوال یہ ہے کہ اس پینٹنگ میں موجود یہ عورت کون ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس عورت کا اصل نام مونا لیزا نہیں ہے بلکہ اس کا نام لیزا گھرارڈینی ہے مونا لیزا کا مطلب مائی لیڈی لیزا ہوتا ہے اسی لیے اس پینٹنگ کو مونا لیزا کہا جاتا ہے اس پینٹنگ میں موجود عورت لیزا گھرارڈینی کا فلورنس یعنی اٹلی سے تعلق تھا اس کا شہر اٹلی کا ایک مشہور تاجر تھا جس کا نام فرانسیسکو جیو کونڈا تھا اسی نے لیونارڈو ڈے ونسی کو اپنی بیوی کی پینٹنگ بنانے کو کہا تھا اور اسی لیے مونا لیزا کو یہ جیو کونڈا بھی کہا جاتا ہے دوستو لیونارڈو ڈے ونسی اپنے وقت کا اور اب تک کا بلہ شبہ سب سے مشہور پینٹر ہے اس کا تعلق اٹلی سے تھا یہ فلورنس میں رہ رہا تھا فلورنس آج کے دور کا اٹلی ہے جس بلڈنگ میں یہ رکا ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ بلڈنگ اسی تاجر فرانسیسکو جیو کونڈا کی تھی اور اسی نے لیونارڈو ڈے ونسی کو اپنی بیوی کی پینٹنگ بنانے کو کہا تھا لیزا کی عمر اس وقت پندرہ سال تھی جب اس کی شادی اس شخص سے کرا دی گئی کہا جاتا ہے کہ یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی کیونکہ فرانسیسکو نورت ایفریکہ سے عورتوں کو غلام بنا کر ان کو اپنے اور اپنے دوستوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے رکھا کرتا تھا اس کو لیزا پسند آئی اور لیزا کے گھر والوں نے اس کی دولت دیکھ کر لیزا کی شادی پندرہ سو پچانوے میں یعنی فورٹین نائنٹی فائیو میں اس شخص سے کر دی تھی کچھ لوگوں کے مطابق پینٹنگ میں مونا لیزا کی اداس مسکرہات کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ عورت اپنی زندگی میں خوش نہیں تھی دوستو اس پینٹنگ کو فرانس کے بادشاہ کینگ فرانسس ون نے سیونٹین نائنٹی سیون میں خرید لیا تھا اور تب سے یہ پینٹنگ فرانس کے لورے میوزیم میں موجود ہے لیکن اٹیلینز اس بات سے سخت نراز ہیں ان کے مطابق اس پینٹنگ میں موجود عورت اور اس پینٹنگ کی تاریخ سب اٹیلین ہیں اس پینٹنگ کو اٹلی میں ہی بنایا گیا تھا یہاں تک کہ پینٹنگ بنانے والا مشہور پینٹر لینارو ڈے ونسی بھی اٹیلین ہے اور اسی لیے اس پینٹنگ کو اٹلی میں ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ اس پینٹنگ کو فرانس سے اٹلی لانے کی بے شمار کوششیں کی گئیں یہاں تک کہ ایک بار اس پینٹنگ کو ایک اٹیلین آدمی نے چھوڑانے کی کوشش بھی کی اس آدمی کا نام ونسینزو تھا یہ فرانس کا اسی میوزیم کا ایک ملازم تھا جہاں مونا لیزا کی پینٹنگ رکھی ہوئی ہے 21 آگست 1911 یعنی 21 آگست 1911 کو یہ آدمی میوزیم میں کام کر رہا تھا لیکن یہ واپس گھر نہیں گیا بلکہ یہ میوزیم کی ایک سٹور روم میں رات کو چھپ گیا اگلی صبح یہ مونا لیزا کی پینٹنگ کو اپنے کوٹ کے اندر چھپا کر میوزیم سے نکل گیا اس شخص نے اس پینٹنگ کو اپنے بیٹ کے نیچے ایک سوٹ کیس میں چھپا دیا اور تقریباً دھائی سال تک اس نے اس پینٹنگ کو وہیں چھپائے رکھا دھائی سال تک مونا لیزا کی پینٹنگ کا کچھ پتا نہیں چل سکا دنیا کی سب سے مہنگی ترین پینٹنگ کہاں گئی تھی کسی کو کچھ نہیں پتا تھا تقریباً دھائی سال بعد 1913 میں یہ شخص اس پینٹنگ کو اٹلی واپس لے گیا اس نے اٹلی میں اس پینٹنگ کو بیشنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک انٹیک ڈیلر سے رابطہ بھی کیا لیکن اس ڈیلر نے جس کو پتا تھا کہ مونا لیزا کی پینٹنگ چوری ہو چکی ہے پولیس کو اطلاع کر دی اس شخص کو سات مہینے قید کی سزا ہوئی اور پھر اس کا ذہنی توازن خراب قرار دے کر اس کو چھوڑ دیا گیا اس پینٹنگ کو ابھی بھی اٹلی واپس لینے کی کوششیں کر رہا ہے لیکن فیلحال اس کا دور دور تک کوئی اثار نہیں دیکھتا دوستو پینٹنگ میں موجود اس عورت لیزا گھرائیڈنی اور اس کی مسکراہت سے کئی لوگوں کو عشق بھی ہو چکا ہے ہمارے لیے تو یہ شاید ایک عام سی پینٹنگ ہو لیکن کئی لوگ اس کے عشق میں مبتلا ہو چکے ہیں یہاں تک کہ نپولین کو بھی اس پینٹنگ میں موجود عورت سے عشق ہو گیا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ پینٹنگ نپولین کے پاس بھی موجود تھی اور وہ اس کو اپنے بیڈروم میں لٹکا کر رکھتا تھا اور گھنٹوں اس پینٹنگ کو دیکھا کرتا تھا اور صرف نپولین ہی نہیں بلکہ بے شمار لوگ پینٹنگ میں اس عورت کے عشق میں مبتلا ہو چکے ہیں یہاں تک کہ اٹھارہ سو باون میں یعنی ایٹین ففٹی ٹو میں ایک آرٹسٹ لیوک میسپیرو نے ایک ہوتیل کے چوتھے فلور سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی اس کی سوسائیڈل نوٹ میں اس نے لکھا کہ اس کو اس عورت کی مسکراہت سے عشق ہو گیا ہے لیکن یہ عورت اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا اسی لیے یہ بھی مرنا چاہتا ہے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ مونا لیزا کی پینٹنگ کو غور سے دیکھیں تو اس پینٹنگ میں لیزا کی آئی بروز موجود نہیں ہے کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ اس دور میں امیر لوگوں اور ہائی سوسائیٹی کا ایک فیشن ہوا کرتا تھا اور یہ لوگ اپنی آئی بروز نہیں رکھا کرتے تھے جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ لیناڈو ڈی ونسی نے اس کی آئی بروز بنائی ضرور تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس پینٹنگ سے یہ آئی بروز غائب ہو گئیں دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مونا لیزا کی اس پینٹنگ کو فرانس کے لاؤورے میوزیم میں رکھا گوا ہے اس میوزیم میں ایک پورا کمرہ موجود ہے جہاں صرف اس پینٹنگ کو رکھا گیا ہے یہ پینٹنگ ایک بولٹ پروف گلاس کے پیچھے موجود ہے اور اس کمرے کے ارد گرد سخت سیکیورٹی کا حسار ہے تاکہ پھر کبھی کوئی اس پینٹنگ کو چورا نہ سکے بولٹ پروف گلاس رکھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ کوئی اس پینٹنگ کو نقصان نہ پہنچا سکے کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا آیا ہے دوستو ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ عورت پینٹنگ میں مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن اگر آپ پھر سے صرف اس کے چہرے کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ مسکران نہیں رہی یہ صرف آپ کے ذہن کا خیال ہے اگر آپ اس پینٹنگ کو بار بار دیکھیں گے تو آپ کو اس کی مسکراہت تھوڑی مختلف نظر آئے گی کیونکہ آپ کا ذہن کا فوکس مختلف ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لینارڈو ڈی ونسی نے اس کی مسکراہت کو پینٹ کرتے ہوئے جان بوجھ کر کلرز اور شیٹز کا ایسا کامبینیشن بنایا تھا تاکہ لوگ اس پینٹنگ کے بارے میں سوچتے رہیں دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لینارڈو ڈی ونسی نے اس پینٹنگ کو بناتے ہوئے مونا لیزا کو ریلیکس رکھنے کے لیے چھے میوزیشنز کو اس کے لیے میوزک پلے کرنے کو کہا تھا اس نے ایک میوزیکل فاؤنٹین بھی مونا لیزا کے لیے لگوائی جو اس نے خود بنائی تھی اس وقت مونا لیزا کی پینٹنگ کی قیمت 782 ملین ڈالرز ہے لیکن اس کو کوئی خرید نہیں سکتا کیونکہ اس کو پرائیس لس کہا جاتا ہے 782 ملین ڈالرز تقریباً 80 ارب روپے بنتے ہیں ہر سال تقریباً 60 لاکھ لوگ اس پینٹنگ کو دیکھنے کے لیے فرانس کے لاؤورے میوزیم کا رخ کرتے ہیں لیزا گرائیڈینی کی موت 15 جولائے 1542 یعنی 15 جولائے 1542 کو ہوئی تھی جبکہ لیزا کی پینٹنگ کو بنانے والا مشہور پینٹر لینارڈو ڈی ونسی کی موت دو میں 1519 میں ہوئی تھی دوستو مونا لیزا دنیا کی تاریخ کی سب سے زیادہ انشورنس حاصل کرنے والی کوئی بھی چیز ہے گینیز ورلڈ ریکارڈز کے مطابق 1962 میں یعنی 1962 میں اس پینٹنگ کی انشورنس 100 ملین ڈالرز میں کی گئی تھی جو کہ آج کے 800 ملین ڈالرز بنتے ہیں تقریباً 12 آرٹسٹ نے مونا لیزا کی کاپی پینٹنگز بھی بنائی لیکن اصل مونا لیزا پچھلے 220 سال سے فرانس کے لورے میوزیم میں ہی رکھی ہوئی ہے دوستو آخر میں میں آپ کو دنیا کی سب سے مہنگی ترین پینٹنگز کے مطالق بھی بتاتا چلوں مونا لیزا کیونکہ فارس سیل نہیں ہے اسی لیے اس کو اس لس میں شامل نہیں کیا جاتا اس کے علاوہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین پینٹنگ بھی رینارڈو دیو ونسی نے ہی بنائی تھی اس کو سیلویٹر منڈی کہا جاتا ہے یہ چار سو پچاس ملین ڈالرز میں بھی تھی یعنی تقریباً پچاس ارب روپے میں اس کو ابو دابی ڈپارٹمنٹ آف کلچر انڈ ٹوریزم نے خریدا تھا اس لس میں دوسرا نام آتا ہے دی کارٹ پلیرز نامی پینٹنگ کا اس کو پال سزین نامی پینٹر نے بنایا تھا اور اس کو قطر کی حکومت نے خریدا تھا اس کی قیمت دو سو بہتر ملین ڈالرز تھی اس لس میں تیسرا نام نفیہ فال اپو اپو کا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم شادی کب کرو گے اس پینٹنگ کو بنانے والا پینٹر پال گاؤگن تھا اور اس پینٹنگ کو بھی دو سو سترہ ملین ڈالرز میں قطر کی حکومت نے چار سال پہلے خریدا تھا مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو دنیا کی مشہور ترین اور مہنگی ترین پینٹنگ مونہ علیزہ کے متعلق کافی معلومات ملی ہوگی ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سبسکرائبشن بٹن کے ساتھ آپ کو ایک بیل آئیکن بنا نظر آئے گا یعنی ایک گھنٹی بنی نظر آئے گی اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے تو اس چینل کی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے کومنٹس بھی دے سکتے ہیں